ہاں جی گرمی دوران پہلے ہوئے تھے اسی ٹائم کر دیتے تو اس ٹائم موسم اچھا تھا انہوں نے آگے کی ہیں تو آج بہت زیادہ گرمی ہے دوپ میں بچے آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہیں ہاں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا آگے یا پہلے جیسے دیٹلی زارج کی گئی تھی تب کیا جانا چاہیے تھا پھر کار کی طرف سے بس یہی چاہتے ہیں گیم ہوتے رہے ہیں راجیب گند سٹیڈیم ہنمانگار جنکشن کے اندر شہری کھیل پرتیوگتہ کا کیا گیا ہے یوجن خاص روپ سے اشوگلوت کے دوارہ جوزر کروائے جا رہے ہیں چلئے آپ کو سیدھے لے چلتے ہیں یہاں پر جو کھلاڑی اس کھیل کو آج کھیلنے کے لیے آئے ہیں ان کے ان کھیلوں کے پرتی کیا ہے باب اور کیا ہے کمیاں کیا آگے ہونا چاہیے تمام باتوں پر کی گئی ہے سیدھی باتچیت چلئے سنتے ہیں کیا ہے کھیلاریوں کا کہنا کھیلوں کے ساتھ 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 ہمارا بوشیہ بھی ہے اور اس سے ہماری ملوگ سہت بھی اچھی رہتی ہے گیم کے ساتھ آگے ہم بڑھ بھی ستے ہیں ساتھ میں سٹیڈی بھی کرنا چی اور گیم بھی ہینا چی ہاں جی گرمی دوران پہلے ہوئے تھے اسی ٹائم کر دیتے تو اس ٹائم موسم اچھا تھا انہوں نے آگے کی ہیں تو آج بہت زیادہ گرمی ہے دوپ میں بچے آدھے گھنٹے سے بیٹھے ہیں گیم میں جانے کے ساتھ بچے نشے سے دور گاتے ہیں وہ گیم کی طرف ہی جان دیتے ہیں تو وہ نشے کی طرف نہیں جاتے ہیں اس سے یوہ پی ٹی میں بڑھاوہ ملتا ہے بھی وہ نشے سے دور رہتے ہیں بچوں کو کچھوں کو آگے بننے کے کھیلنے کی مطلب پی ملتے ہیں کی مطلب ہم بھی آگے بڑھے اور گیم سے بچوں کو تو بہت فائدہ ہوتا ہے مطلب سوبی تھا تو ویسے تو بہت اچھا ہے جیسے بچوں کو کیپٹے وغیر کیپٹی مل رہی ہے سب بیٹھنے کی پانی کی بیوستہ کی جئی ہے اور باقی جو آگے تھوڑی بوتی آگے چینج ہونا چاہیے مطلب آگے آگے جیسے بڑھے اور بچے بھی آگے بڑھیں گے بیوستہ کی اب یہ گرمی کا موسم ہے یہ آگے پیسے تاریخ ہوتی لکھ پائلا ہوتا جاتا ہے ہاں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ مطلب تھوڑا سا آگے یا پہلے جیسے ڈیٹھ نے زارج کی گئی تھی تب کیا جانا چاہیے تھا ویسے تین بار آگے چینج ہو چکی ہے علمپس کی ڈیٹھ اور اب گرمیوں میں کیے جا رہے ہیں ہاں گرمی میں ہوتی ہی تو ہے دیکھت لیکن پلیئر کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کھیلنا ہوتا ہے ہاں بس پلیئر کو کھیلنے کا جنون ہوتا ہے آج ہم نے دیکھا سہری علمپی کا ادھگاٹن ہوئے ہیں بہت بڑیاں میچ چل رہے ہیں ان کا اور ہم کرکیٹ کلتے ہیں ہمارا بھی نو تاریخوں میچ ہے سب ہی کو جرسی ملی ہے تیشٹور ملی ہے بس ہی بہت بڑیاں ترکے سے گھر رہے ہیں سرکار کی طرف سے بس یہ ہی چاہتے ہیں گیم ہوتے رہے ہیں راجیب گندی سٹیڈیم کے اندر جو کھلاڑی آج کھیل لے کے لیے آئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ موسم گرمی کا ہے اس سے دکت تو ہے کیونکہ گرمی زیادہ ہے اور اسی پرکار یہ گیم اگر پہلیتا ہے تیتی کے انصار ہوتے تو اتنا جو آیا ہمیں تنگ ہونا پڑی رہا ہے وہاں نہیں ہونا پڑتا ویسا تھی کچھ کھلاڑیوں نے کہا کہ کھیل تو کھیل ہے گرمی ہے تو کھیلنا تو پڑے گا کیونکہ من کے اندر جنون ہے اس پرکار کے باتیں کھلاڑیوں کے دوارہ یہاں کہی گئی ہے جو بھی ہو کھیلوں کا کھلاڑیوں کے پرتی جو روزان ہے کافی یہاں دیکھنے کو ملا ہے اور آنے بڑے سمیمے یہی کھلاڑی آگے بڑھ کر اپنی کھیل کی دنیا میں اپنا جنون اور اپنا رتبہ جمانے کے لیے دکھانے کے لیے دم خم دکھانے کے لیے آگے بڑھیں گے کلم نوچ کے لیے گردیف سنگھ سینی کی ہنوانگڑ سے رپورٹ موسیقی